اسلام علیکم دوستو کیا حال چل رہا ہے طلبات کے حوالے سے کمنٹ ہے جی میں سواللہ حصہ جی بہت بولا پیر ہے چل کرلا فوکس ہے آ گیا جی فوکس آ گیا اپنا علی کیمرہ رنگ بھی بدل گیا اچھا عیسیٰ بھائی ازاد ویزا پر طلبات میں کام کرنا کیسا ہے پلی تفصیل سے ویڈیو بنا دیں میں نے ان کو جو نا تفصیل ریپلائی کیا ہوا ہے نیچے ریپلائی کیا ہوا ہے بہت تفصیل سے کیا ہے اور آپ سب سے بھی عرض ہے کہ دیکھئے اومان میں ڈلیوری جوپ جو ہیں وہیاں کیمرے در انگلوں کی ہو گیا چلیں ایسے ٹھیک ہے آپ کو انفرمیشن چاہیے کوالٹی والی ویڈیو جب آئیں گی تب پھر ایچ ڈی پایا کریں گے اور یہ بھی تھی ایچ ڈی ہے آگیا واپس شرم کر گیا کیمرہ سو سین کیا ہے کہ طلبات اور باقی بہت ساری جو ڈلیوری کی جوپ ہیں وہ صرف اومانیوں کو دی جاتی ہیں پرورٹی اومانیز کے لیے ہے اور طلبات میں تو سپیشلی ایکسپیٹس کی آئی ڈی بننے آج کل بہت مشکل آئی ڈی نئی بنتی بہت ہی مشکل ہے بلکہ اس کے اوپر بھی آئی ڈی بنا کے دے دیں گے ہو جائے گا کر لیں گے سب جیزی ہے یہ وہ لوگ ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کر رہے پیسے بھی کھا رہے ٹھیک ہے باقی کو جو کچھ ڈلیوری کی چھوٹی کمپنیز ہیں وہاں پہ زیادہ کام لیتا لیکن وہاں پہ آئی ڈی بن رہی ہیں اور اگر آپ کے پاس آزاد ویزا ہے گاڑی ہے آپ نے طلبات کا کام کرنا ہے تو پھر بہت رسکی ہے ویزا بھی سیم نہیں ہے اور آئی ڈی بھی نہیں ہے اوپر سے پھر طلبات وہاں پہ جو ممنوع کام ہے ٹھیک ہے تو جب پکڑے جاتے ہیں پھر اچھا خاصا جرمانہ ہوتا ہے کوشش کریں جو صحیح کام ہے لیگل ہے وہ ہی کریں ہو سکتا ہے سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا کم لگے لیکن بندہ جب محنت کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا جتنی پھر آپ ریس تھوڑے بڑھائیں گے سٹیمنا بڑھے گا ویسے ہی مزے بھی اور معاملہ جو ہیں وہ اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے سو کوشش کریں کسی کی باتوں میں مت آئیں کسی کے چکر میں مت بھنسے طلبات میں جوبز اور آئی ڈیز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں بنتی بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے نا اور ابھی پہلے جیسا بزنس بھی نہیں ہے کوویڈ میں اور کوویڈ سے تھوڑا پہلے جو ہے لوگوں نے بہت کمایا اس چیز سے پھر کوویڈ کے بعد جو ہے بلکہ دوران بھی امانیوں کے لیے یہ مقتص کر دیا گیا تھا لوگوں کو پکڑن پکڑائی آپ کے پاس آس پاس لوگ ہوں گے جو طلبات کا کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ دیجئے گا پاین پلیز آپ پانچ ریال لیکم اندرسو حقیقت کیے کیا ایسے ہی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ پاہلے کری ہے لیکن بہت مشکل ہے آپ پوچھیں لوگوں سے چیک کریں ٹھیک ہے نا کیا ہو کیا رہا ہے سو جب ایک چیز کے اوپر تھوڑی پر بندی ہے تو ہمیں کوئی دوسرا اچھا کام ڈھون لینا چاہیے نہیں بس طلبات تو ایسے پھر لوگوں نے کیوں جی کتنا لوگوں نے طلبات جوائن کرتے ہیں بہت اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ غلی ولی ادھر سے کچھ نہیں آتا وہ اتنے کمارہ چل گئے ابھی وہ دو چار چھے میں نے رہا بعد میں خلاص کیوں فیصل بھائی دس ہو نا تسی دس ہو بلکہ تھوڑا میں کس دن انٹرویو کرنا نا تنویہ ہونے ہی میں ایسے کرنا کہ میں نے کوئی بندہ جڑا نا مول مول ویٹ کے انٹرویو دے دے اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور چیزوں کو جو ہے نا تھوڑی سا ریالٹی جو ہے ان کی ریالٹی نہیں ریالٹی جو ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانا کریں تاکہ آپ کو اگر کچھ کرنا بھی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ بھائی صحیح کیا ہے اور آپ کہاں پہ کہاں کہاں پہ آئیں بائیں شائن کر رہے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ